بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مضمون پڑھیں گے مثالی معاشرہ کسی بھی معاشرے میں رہنے کے کچھ طور طریقے اور آداب ہوتے ہیں ہم گھر میں ہوں یا بازار میں، سکول میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیرگاہ میں ہر جگہ ان طور طریقوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اسادزہ ہمیں بچپن سے ہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے معاشرے میں ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے ہر حالت میں سچ بات کہی جائے فضول اور بے مانی گفتگو سے پرہیز کیا جائے بولتے وقت بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے نرمی سے بات کی جائے چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں بدگمانی سے بچیں اسی طرح ہر سنی سنائی بات آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے اس لیے بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کی جائے اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں عداب معاشرت کا تقاضہ ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے اور اس کا غم بانٹنے کی کوشش کی جائے ہمسائیوں کے ساتھ خاص طور پر امدہ سلوک کیا جائے ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے گھر اپنا ہو یا کسی کا بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں کسی کا نام نہ بگاڑے کسی کی تحقیر و توہین نہ کرے غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے ان باتوں سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے اگر ہم ان معاشرتی عداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا ہر کوئی امن و سکون سے زندگی گزارے گا ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے اس سے معاشرہ معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا وطن ترقی کرے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھنے کے لیے